تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اللہ پاک کا ایک اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا ایک نام اپنی آنکھیں بند کر کے صرف چھے بار پڑھ لیں صرف سکس ٹائمز پورے یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا ہر مشکل مسئلہ حل ہو جائے گا ہر مقصد پورا ہو جائے گا دنیا کی جیسی بھی کوئی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اس عمل کی اجازت سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بگل میں بیل آئیکنیں اسے آل پر پرس کر لیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں اور میرے پیاری دوستوں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے انسان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی کوئی خاص کام آن پڑتا ہے تو کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے زندگی یوں ہیں گزرتی چلی جاتی ہے لیکن انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں یہ ہمیشہ نہیں ہوتا یہ حقیقت ہے کہ انسان کو ہزاروں خواہشات گھیری رکھتی ہیں کبھی اس چیز کی طلب کبھی اس چیز کی طلب کبھی وہ چاہا کبھی یہ چاہا انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی بس اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور الگ الگ روپ میں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں یہ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی چیز اسے پسند آتی ہے تو دل اس چیز کے بنا بے قرار رہنے لگتا ہے اور ہر حال میں اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور اسے ہر حال میں پانا چاہتا ہے اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پھر کبھی کوئی خواہش ہی نہ کرے بلکہ پھر کسی اور صورت میں خواہش جنم لے لیتی ہے دل میں خواہشات رکھنا غلط بات نہیں بس یہ خواہشات جائز ہونے چاہیے لیکن ہمیں خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ورنہ یہ بہت خطرناک ہے ہماری خواہشات اسلام کے حدود کے اندر ہونی چاہیے اور اس سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی نہ ہو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہے آپ کے دل میں کوئی شدید خواہش ہے آپ کا کوئی مقصد ہے کوئی ضروری چاہت ہے کوئی حاجت ہے کوئی مراد ہے کوئی کسی چیز کی آپ طلب رکھے ہوئے ہیں جس کے لئے آپ ہمیشہ ہر دم بے قرار رہتے ہیں جس کے پورا ہونے کے لئے آپ کو بے سبری سے انتظار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ مقصد ہر حال میں پورا ہو جائے میرا یہ مشکل مسئلہ ہر حال میں حل ہو جائے میری یہ حاجت ہر حال میں پوری ہو جائے تو میری پیاری دوستوں پیش خدمت ہے آپ کے خواہشات کی پوری تکمیل کا فوری تکمیل کا پاورفل عمل آپ اس عمل کو کریں آپ کے خواہش پوری ہو جائے گی آپ کی ہر مشکل سے مشکل جو ہے کام آپ کا بن جائے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ ایک ایسا آسان اور مجرب عمل ہے جو آپ کے دلی خواہش کو فوراں پورا کر دے گا اور آپ کے ہر مشکل مسئلے کو فوراں حل کر دے گا اور ہر مشکل کام بن جائے گا بس پورے یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے توقع لکھتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے آپ کو اللہ رب العزت پر توقع لکھنا ہے وہی مالک وہی پروردگار میری تمام مشکلات کو ختم کرنے والا ہے وہی پروردگار میری ہر مقصد کو میری ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے میری پیاری دوستوں آنکھیں بند کر کے اس عمل کو پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستوں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے البدیع البدیع اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء مبارک بہت خوبصورت ہیں اور اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں لیکن یہ جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ کو اپنی آنکھیں بند کر کے صرف چھے بار یعنی سکس ٹائمز پڑھنا ہے میرے پیاری دوستوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ چھے ہزار بار پڑھنا ہے میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کو چھے سو بار پڑھنا ہے چھے لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے یا ساٹھ مرتبہ بھی آپ کو نہیں پڑھنا ہے میری پیاری دوستوں آپ کو صرف چھے بار پڑھنا ہے اگر آپ پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہی میرا مالک میرا پروردگار میرا اللہ میرے مسئلوں کو حل کرے گا میرے مقصد کو میرے حاجت کو پورا کرے گا تو میرے پیاری دوستوں آئی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں وقت آپ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں وقت اگر آپ پوچھیں گے تو دن کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے فجر کے وقت زہر کے وقت آسر کے وقت یا مگر بھی عائشہ کے وقت یا پھر جب بھی آپ چاہیں جب بھی آپ کو فرست ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے پیاری دوستوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے دیکھیں میرے پیاری دوستوں آنکھیں اپنی آپ بند کر لیں اور سب سے پہلے آپ پین بار درود پاک پڑھیں درود شریف پڑھیں کوئی بھی جو بھی آپ کو یاد ہو آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پیاری دوستوں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو نہ چاہے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے یا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی درود پاک نہیں آتا تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو مذہبانی نہیں آتا تو ویسے تو یاد ہونی چاہیے نہیں آتا تو آپ یاد کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے دنیا وآخرت دونوں سمر جاتی ہے تو آپ درود پاک یاد کر لیں اور کسرت سے پڑھا کریں تو میرے پیارے دوستو آنکھیں بند کر کے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے جو درود شریف آپ چاہیں پڑھنے پھر آپ کو آنکھیں بند کیے ہوئے چھے بار یعنی سکس ٹائمز پڑھنا ہے البدیعو 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 ایسے پڑھنے آپ کو البدیعو یہ ہو گیا ایک بار البدیعو یہ ہو گیا دو بار البدیعو یہ ہو گیا تین بار البدیعو یہ ہو گیا چار بار البدیعو یہ ہو گیا پانچ بار البدیعو یہ ہو گیا چھے بار میری پیاری دوستو چھے بار پڑھ لیں البدیعو پھر چھے بار البدیعو پڑھنے کے بعد آپ لوگ آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھ لیں یاد رہے آپ کو آنکھیں بند کیے ہوئے یا آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے اور اس دوران آپ کو اپنی حاجت کے بارے میں اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا ہے یعنی دل و دماغ میں آپ کو اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا ہے آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے آپ کی حاجت ہونی چاہیے جس کے لئے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں میرے پیاری دوستوں تین بار آخر میں بھی درود پاک پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول لیں میرے پیاری دوستو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بعد میں کھلیں گی آپ کی حاجت پہلے پوری ہو جائے گی آپ کا مقصد انشاءاللہ پہلے پورا ہو جائے گا آپ کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے گی آپ کو ایسا محسوس ہوگا اللہ پاک نے آپ کی حاجت کو پورا فرما دیا ہے دوستو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اس کو آپ کو بالکل بھی مس نہیں کرنا آپ کو ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ کو ان تمام بہن بھائیوں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہے ان تک یہ پہنچانا ہے جو آج بہت ہی مشکلات میں ہیں اور پریشان ہیں اور اپنے مقصد کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی حاجت پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پیاری دوستو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں اچھی بات کو فائلانہ صدقہ جاری ہے تو فواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ میرے پیاری دوستو ان اس پیاری اور خوبصورت ویڈیو کو کم سے کم دس ہزار لائکز ضرور دیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی پیاری پیاری ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کے ہر نیک وجہز حاجت پوری فرمائے ہم سب کے ہر نیک وجہز دعا قبول فرمائے ہم سب کے ہر مقصد ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں جو سرات مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سرات مستقیم پر قائم فرمائے اور استقامت عطا فرمائے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پیاری دوستوں کومنٹ بوکس میں جائے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے تو آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ